بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق افیشل یوٹیوب چینل آپ سب کی سپورٹ کا فیڈبیک کا شکریہ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیا کیجئے یقین مانیے یہ آپ کی سپورٹ سے ہی سب کچھ ممکن ہے اور آپ کے فیڈبیک کی وجہ سے چل رہا ہے چند دوست ناراض بھی رہتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اگر آج ناراض ہے تو کیا پتہ کل راضی ہو جائے آہ کچھ باتیں ہیں جی ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے معاملات کو چلے جو چل رہے ہیں شاہ محمود قریش صاحب کی بیل جو سائفر کیس کے اندر ہے آہ اس کے اندر اس کا جو بیل کا فیصلہ ہے اس کو محفوظ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساتھ ہی آہ شاہ محمود قریش صاحب نے جو آہ فرد جرمائد ہوا تھا اس کے خلاف بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے شاہ محمود قریش صاحب کی درخواست ہے اور ان کی آہ فیملی کافی ڈسٹربٹ ہے زیاری بات ہے پرابلمز اپنی جگہ موجود ہیں تو ذرا اس پہ بھی بات یہ کچھ ڈیٹیل تھی اپ ڈیٹ تھے ساتھ ایک اور باتیں ایک اور ایسی بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دکھانا ضروری ہے کہ پاکستان میں صحافی بڑے بڑے موجود ہیں اور دو صحافت کے میں کہوں گا تاریخی طور پر دیکھا جائے برج اب وہ آمنے سامنے ہیں لیکن ان کی آہ جو آمنے سامنے ہیں وہ بھی اپنے کولمز کی صورت میں ہیں ذرا اس پہ بات کریں گے اور ایسے نظریے ایسے دو موقف جو کہ آج آپ کے لیے میرے لیے ہر ایک کے لیے بہت ریلیونٹ ہے یعنی کہ ہم سننا چاہتے ہیں اور وہ دو نظریے ہیں اور ان دو نظریوں کے بارے میں میں ہمیشہ ہم اس پلات فارم سے بات کرتا رہا ہوں لیکن جو دونوں کے دلائل ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بڑے مضبوط ہے تو میں ان دونوں کے کولمز آپ سے جا ان کی باتیں آپ سے شیئر کروں گا اور چند انفرمیشن بھی جو اس کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کی ذہن میں رکھیے کہ میں نے خدیرہ شاہ صاحبہ کی حوالے سے آپ کو بتایا تھا آج ان کی بائی دوے ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر تھی ایف آئی اے کے پاس ان کی اس میں ان کی زمانت ہو چکی ہے اب رہ گیا وہ ایک نکتہ کے لیے وہ جو تیسرا کیس پولیس نے بنایا ہوا تھا یا بنا ہے اب اس کے اندر ان کی جان خلاصی ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن جو ایف آئی اے والا معاملہ تھا کہ نہیں اسٹال انگیز ٹویٹ والا اس میں ان کی بے علاج ہو چکی ہے لیکن میرا سوال اس پر مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہوا پیجے گا موجود ہے انسار بائی صاحب کی ایک بڑی زبردست خبر ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے اوپر آپ کے ذرا کان بھی آپ کان لگا کر سنیے اور اس پہ جو تجزیہ ایک بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ باتیں عام ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں صحافت کے ان دو بڑے جو بڑے برج ہیں اس کے حوالے سے اور میں آپ کو آگے چل کے لیے بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیسیت ایک جماعت ایک پالسی شفٹ آ رہا ہے اور وہ پالسی شفٹ کیا ہے اس کے حوالے سے پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بن گئی ہے لیکن وہ پالسی شفٹ کیا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ بہت سے میرے جو ایسے کئی ایسے دوست ہماب ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جو کہ عمران خان ہی ان کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے تھے اور ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ نی جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے عمران خان نے تو وہ کام کیا ہی نہیں غلط جس کی وہ معافی مانگے نومائی کے اندر عمران خان کی تو involvement ہی کوئی نہیں ہے جس کے لیے وہ معافی مانگے تو کئی ہمارے دوست ان کا یہ فیڈبیک بھی ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں کہ نہیں کیوں ماں بھی مانگیں مانگا تو چلے وہ سزا جزا وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے کس نے کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے لیکن آہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہیں اچھا اب یہ عرفان صدیقی صاحب بہت سینئر صافی رہے ہیں اب مسلم لگنون کے سینیٹر ہیں میں انہوں نے اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جو کولم ہے وہ بیسکلی موٹی بات کیا کرتا ہے موٹی بات یہ کرتا ہے جی کہ آج کل میاں نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے گوشتہ رہا ہے کولم لکھا اس کا جو کل صلح صفائی سب کا وہ نے کہا جی فیورٹ ٹاپک بنا ہوا ہے لیکن انہوں نے کہا جی جو مٹی ڈالو کی پولیسی ہے انہوں نے تحریک انصاف کے جو ہم دردی رکھنے والے لوگ ہیں ان سے کہا جی کہ درائی ان باتوں کا جواب دے کہ کیا عمران خان نے کوئی ایسا انڈیکیشن شو کی ہے کہ جی سب کچھ بلا کر میں چورو ڈاکو جن کو میں کہتا رہا ان سے ہاتھ پہ لالوں یا اپنی غلطی یا نو مئی والے واقعات کے اوپر میں معافی مانگ لوں یا کم از کم ان کو ان کا ان کو ریالائزیشن ہو جائے اور پھر انہوں نے کہا جی جو جنرل فیض جنرل زہر اسلام جنرل باجوا اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات تھے جتنا سب کچھ ہوا اور سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچا ہے عمران خان نے تو کیا عمران خان کو اپنی غلطی کا ادراک ہے تو یہ مٹی پاو پولیسی اب نہیں چال سکتی اور ایسا نہیں ہوگا اچھا اب یہ اس کے اندر انہوں نے کافی دلائل دیا زیاری بات ہے عمران خان کی ٹھیک ٹھاک تنقید کی ہے وہ سمجھ بھی آتا ہے وہ اب پی ایم ایلین کی اندر ہے تو تقنید ان کی بحیثیت صافی نہیں وہ بحیثیت ایک پارٹی پرسن ان کی تھی جو اس کا جواب آیا ہے وہ جناب میرے بڑے ہی محترم جناب سویل وڑایت صاحب کی جانب سے آیا ہے سویل وڑایت صاحب نے بڑے خوبصورت باتیں لکھی ہیں میں ذرا وہ چاہتا ہوں عمران صدیقی صاحب میں بھی بڑی لمبی دلیلیں لکھی ہیں اور بڑا لمبا لکھا ہے سویل وڑایت صاحب نے لکھا ہے جی کہ جناب عمران آنے والی ہے اس لیے رد انقلاب کے ولن آہ کھلاڑی خان اور اس کے ساتھیوں کو معاف نہیں کرے گی ان کے خیال میں کھلاڑی خان کا جنرم اس قدر ناقابل معافی ہے کہ فیلال مٹی پاؤ کی بات کرنا ہی فضور ہے یہ جناب کہا ہے جناب سویل وڑایت صاحب نے اور سویل وڑایت صاحب نے کہا ہے جی کہ می نو کی جو غلطیاں تھی وہ بہت بڑی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سیاسی غلطیاں یا غلطیاں یا بلنڈر یہ خالی کیا عمران خان کی جماعت نے کیا ہے باقیوں نے نہیں کیے تھے کیا پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا تھا کیا آہ پیپلز پارٹی کے خاتے میں وہ پی آئی اے کا جہاز ہائی جگہ کرنے والا معاملہ نہیں تھا انہوں نے کہا بے شک آہ پی ٹی آئی کا جنم بڑا صحیح لیکن مین واشیف صاحب بھی پی ڈی ایم کے جلسوں میں جنرل فیض امید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی کا نام لیتے رہے ہیں بات کرتے رہے ہیں اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں اور انہوں نے کاری ہتھیار بکف صدیقی صاحب سے اگلہ بھی بنتا ہے کہ جب طالبان پاکستان کے منصوب بچوں کے گلے کاٹ رہے تھے عورتوں کا سر کوڑے کو سرعام کوڑے مارے تھے اور پاک فوج کے جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹبال کھیل رہے تھے تو آپ ان خرخاروں کے ساتھ صلح صفائی کی کمیٹی کے سربراہ بن کر ان سے مذاکرات کرنے ان کے دربار پر پہنچ گئے تھے اور وہ ایک دہشتگرد اور مسلح گروہ تھا جس کے ہاتھ خون سے رکھ گئے تھے مگر آپ ان سے مذاکرات کرنے پر فخر کرتے ہیں اور آج دوسری طرف پاکستان کی ایک غیر مسلح سیاسی جماعت جس کے ساتھ بات کرنے کو آپ گناہ کبیرہ گردان نے ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں یہ جناب سویل وڑایت صاحب کا کالم ہے اور یہ ان کا پٹ جملہ ہے کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں اب دیکھیں یہ دلیل تو یہاں بھی بڑی ڈاڈی ہے اب ان دونوں کے کالمز پڑھ کے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں دیکھئے سیاسی انگیجمنٹ اگر کرنی ہے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو بہت ساری چیزوں کو پسے پشٹ ڈالنا پڑے گا لیکن اس کے لیے جو میں بات اس میں محصر سے تجزیہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو فریق ہے یہ نہیں اس میں پاکستان تحریکین صاحب یا عمران خان صاحب فریق ہے ان کو تھوڑا سا خود کو بیک فٹ پہ لانا پڑے گا ریکنسائل کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا یہ نو مہی ایک واقعہ ہے بھائی سارے اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ اس نو مہی سے پہلے عمران خان نے کیا کیا تھا اور کیا وہ کر بیٹھے تھے جس کو تحریکین صاحب کے جو بلکل بہت سے کئی لوگ ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں میں کہتا ہوں ان کا ان کے پی گریٹ سے اب آب بات ہے لیکن جو بڑے لوگ تھے عمر عیوب صاحب عصد عمر صاحب شاہم عمود قریش صاحب فواد صدری صاحب حماد عظر صاحب اس طرح کے اور لوگ ان کو تو پتا تھا کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے پچھلے سال یہ نہیں یہ نومبر کے مہینے سے پہلے تو کم از کم لوگوں کو تو اتراک ہونا چاہیے پھر ٹھیک ہے باروی صاحب کو اب رگڑتے رہے لیکن تو آگے خواہشات پیدا کرنی تھی پھر ان کا بھرپائی تو کرنی پڑے گی یہ بات تو میں کہتا رہا ہوں لکھ بھی چکا اور اب بھی بول رہا ہوں لہٰذا سٹیپ بیک تو ہرے کو ایونچولی کرنا پڑے گا لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ بلکل اگر میں ان کی صدیقی صاحب کی بات کہوں کہ کسی کو نہیں معاف کرنا اور بس ایسے ہی میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کسی سٹیٹ پر تو معافی دینی پڑے گی یار کسی سٹیٹ پر تو ملک کو آگے لے جانا پڑے گا اس انتشار کے ساتھ یا اس کھیچہ تانی کے ساتھ تو معاملہ آگے نہیں بان سکتا تو میں صدیقی صاحب کی بات سے بھی بس احترام میں اس سے تھوڑا سا اعتراض مجھے ہے یا میں اختلاف کروں گا دوسری جانب میں جراب سویل وڑائت صاحب ہیں وہ بھی میرے لئے محترم ہے لیکن میں ان کی بات سے بھی کہ کوئی یہ انٹینٹ تو ظاہر کرے کہ کوئی اس طرف آئے تو صحیح کو تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کو بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ڈٹے رہے فلان ہے میں ملک کی ازادی کے لئے لگا ہوں لیکن جو میں کہتا ہوں جو ملک کی ازادیوں کے لئے ہوتی ہیں وہ ان کے زندگیوں میں سیاسی زندگیوں میں فرہ گوگی ایسن جمیل گجر یہ کریکٹرز نہیں ہوتے پھر ان کے پھر وہ اور معاملات نہیں ہوتے وہ پھر سیاسی جانگ لڑتے ہیں ان کو یہ مالی معاملات یا یہ پوسٹنگ ٹرانسفر حصہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا یہ ذرا تلخ بات ہے لیکن لوگ ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جی کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں انہوں نے ایک پالیسی تبدیل کی ہے پالیسی تبدیل انہوں نے یہ کی ہے جی کہ ایک طرف عمران خان صاحب جیل سے کہہ رہے ہیں جی کہ بلکل ڈٹے رہے ہیں دوسری طرف تحریک انصاف یہ کہتی ہے جی کہ ہم ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی انہوں نے بنا دی اور اس کا نوٹفکیشن آ جا گیا اس میں جناب علی زفر صاحب ہیں سین وائس ہیں سینیٹر حمایوں محمود صاحب ہیں علی محمد خان صاحب ہیں علی اسکر خان صاحب ہیں رعو فحسن صاحب ہیں ان کو یہ منڈیٹ دیا گیا ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے اوپر بات کی جائے یہ بات اپنی جگہ لیکن یہ خبر میں اس لیے کہتا ہوں کہ انصار ابائی صاحب کی بہت بڑی خبر ہے خبر یہ کہ ان کا وہ خبر تجزیہ آپ اسے کہہ لیں ان کی بات جو ہے وہ اس لیے ذہن میں آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اس بنا پر الیکشن میں آ رہی ہے کہ جی ہم کوئی سیویلین بالا دستی کی بات نہیں کر رہے جو کہ مسلم لیگ نون بھی نہیں کر رہی کوئی تصاب کوئی پرانی اسٹیبلشمنٹ سے اگر اس پہ جائیں گے تو پھر آپ کو وہی ہوگا کہ شباز شریف صاحب کو دور لگانی پڑ جائے گی انگلین اس پہ نہیں آ رہے تو کیا تحریک انصاف بھی ایسے ہی آ رہی ہے کیا تحریک انصاف سیویلین بالا دستی اور ان چیزوں بھی نہیں ہے کیا اب اس پہ کانفریکٹنگ ویوز ہیں اس پہ بیریسٹر گوھر خان صاحب کی بات کی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں اس سے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جبکہ رہو فصد صاحب نے کہا جی کہ ان سے جب رابطہ کیا انتظار بائی صاحب نے اور دنیوز نے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ایسی جو موقف تھا جو پچھلے سال اپریل دوزار بائیس کے بعد جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا پی اے پی ٹی آئی کا اس سے پی ٹی آئی کو بڑا نقصان پہنچا ہے بہت سے لوگوں کو چھوڑنا پڑ گیا سب کچھ کرنا پڑ گیا اور حالات ہمارے لیے آہ بلکل اچھے نہیں رہے اور ہمیں بڑی ہم بڑی تکلیف میں رہے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہے انہوں نے کہا جی نتیجہ یہ ہے کہ لوگ چھوڑ گئے کئی لوگوں کو چھوڑوا دیا گیا کئی لوگ چھوڑ گئے کئی لوگ اس کا بھاری برداشت نہیں کر سکے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نو مہی تو اس سال ہوا ہے نا پچھلے سال جو ہوا اس کا بھار کوئی برداشت نہیں کر سکا ہر ایک کو پتا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی غلطی نہیں یہ بلندر کیا ہے عمران خان صاحب نے اور اس کا بھگتان ہو جائے گا اور وہ بھگتنا پڑے گا عمران خان کو اور وہ عمران خان نے بھگتا اور بھگت رہے ہیں پھر وہ پھر سائفر اور یہ اور وہ چیزیں یہ تو پھر ساتھ ساتھ ہے نا یہ تو پھر سب کچھ ایسے چل رہا ہے اس سے گنجائش نہیں نکل رہی تو جب تک آپ خود وہ نہیں آئیں گے تو آپ دیکھیں نا انہوں نے کہا دی کہ بہت سے واقعات جو لوگ پارٹی میں رہ گئے ہیں پارٹی چھوڑ کر جا رکھے ہیں اور ان واقعات اور عمران خان کو اسٹیبلش مخالف بیانی پر پشتاوے کا اظہار کر لیں اس بیانی کے ورہ سے وہ صورتحال پہلے ہوئی جس کی ورہ سے عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھیڑ گئے اور نو وئی کا واقعہ پیش آیا حکومت اور فوج اس دن کو یوم سیاہ قرار دے رہی ہے ایسی صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ سیبلین بالدستی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اختیار کرنا پی ٹی آئی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نئی جنگ چھیڑ سکتا ہے تو بیرسر گوھرسان خان صاحب جو مرضی کہیں پی ٹی آئی کو یہ پتا ہے کہ وہ یہ جنگ اب دوبارہ نہیں چھیڑ سکتی اور وہ یہ جنگ اگر دوبارہ چھیڑیں گے بات بھی کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑا انہیں رگڑا لگے گا تو یہ بات تو clear as a broad daylight ہے اس سے پہلے کہ میں اس vlog کا اختتام کروں میں ذرا تھوڑی سی چیزوں کو اس لیے جلدی کروں کہ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ لمبا نہیں ہونا چاہیے ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس فواد چودری صاحب نے آج ایک دکھایا ایک کارٹون دکھا ہے اور وہ کارٹون بتا رہا ہے کہ فرچار فواد چودری صاحب کی حالات کیا ہیں اس کارٹون کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں کرسی انہوں نے عدالت میں لکھا دیا انہوں نے کہا جی یہ میرا قصور ہے یہ میرے حالات ہیں جو ان پر تنقید جو مرضی ہوتی ہے فواد چودری صاحب نے کارٹون دکھا ہے ایک طرف جیل ہے ایک طرف پیٹی ہے یہ وہ بیچ میں اصد کیسر صاحب اور وہ ٹھنگے ہوئے ہیں اصد کیسر صاحب اس وقت خیبر پختون خواست ہے جو ہے انٹی کرپشن اس کے مہمان ہے اور ادھر فواد چودری صاحب اسلامباد پولیس کے مہمان ہے اب فیصلہ جو کرنا ہے وہ ان دونوں شخصیات کو کرنا ہے لیکن میں بار بار یہ کہوں گا لوگ اس سے برا مناتے ہیں منائیں بے شک یار برا لیکن میں یہ کہتا ہوں سیاست جب آپ اور دس چیزوں پر یوٹ ٹائن لیتے ہیں تو پھر یہاں بھی بھی لیں بھائی کچھ چیزوں کے اوپر ریکنسائل کریں کچھ کریں اپنا بہیوئر شوک کریں تو آپ کو معاملات ہوں گے پی ایم ایل این کو دیکھ لینا جی سب کچھ سٹیچ اپ کر کے بڑا عالی ہو گیا جی بڑے آ رہے ہیں جی آ رہے آ رہے ہیں ایک میاں نواز شریف صاحب کی تقریر دوڑے لگیں شباز شریف صاحب کی ملک سے بھائی اور اس کا اتنا سٹرونگ ریاکشن تھا کہ میاں صاحب کو بھی پھر اپنی جو ایگریشن تھا اس کو سیکریفائس کرنا پڑا تو پاکستان تحریک انصاف تو آلیڈی ایک مجدار میں پھسی بھی ہے وہ جب تک کوئی ایسا جسچر شونی کرے گی یا کچھ کرے گی نہیں تو ان کے لیے معاملات آسان نہیں ہوں گے اس ویڈیو کو لائک سپسکرائب شیئر کیجئے گری دوبارہ آپ سے جلدی ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ